پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے یہاں پر اللہ کی ذکر سے پہلی مراد قرآن کا پڑھنا کیونکہ اس آیت میں سب سے پہلا حکم تلاوت قرآن کا ہے تو اس کو اللہ کا ذکر کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے پھر اسی طرح سے نماز کا پڑھنا اور نماز اللہ کی ذکر کی آلہ ترین شکل ہے کیونکہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو نہ تو کچھ بولتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کسی کو جواب دیتے ہیں تو نماز اللہ کے ذکر کی آلہ ترین شکل ہے اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے پھر یہ کہ اس میں ذکرِ الٰہی کا معنی بھی آتا ہے یعنی الگ سے بھی ذکرِ الٰہی کا معنی آتا ہے ایک تو قرآن پڑھنے کے حوالے سے معنی آرہا ہے دوسرا نماز کے حوالے سے معنی آرہا ہے یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن کا پڑھنا اور نماز ذکرِ الٰہی ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے اور اسی طرح سے الگ سے ذکرِ الٰہی کا بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اچھا اس حصے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں پہلا معنی کہ تمام تر عبادتوں کی روح اللہ کی یاد ہے جتنی بھی آپ عبادتیں کرتے ہیں اس کی روح اس کی سپیرٹ کیا ہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر پھر اس طرح سے اللہ کا ذکر ہی عبادت کا حسن ہے اس حصے کا دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو عبادت میں حسن اسی سے ہی آتا ہے پھر یہ کہ اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی توفیق ہے بہت بڑی نیکی ہے جس کو بھی یہ نصیب ہو جائے بہت نصیب والا ہے خوش نصیب ہے پھر یہ کہ اگر بندہ اللہ کو یاد کرے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا یاد کرنا زیادہ بڑی بات ہے یعنی اس چوتھے معنی میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ ہمیں یاد کرے تو یہ زیادہ بڑی بات ہے میں اگر اللہ کو یاد کرتی ہوں ایک بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک بندے کا اللہ کو یاد کرنا ظاہر ہے خالق کو یاد کرنا ہے فائدہ اس بندے کو ہی پہنچے گا لیکن جب خالق کے کائنات یاد کرے بہت بڑی بات ہے نا پھر یہ کہ عبادت کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنا جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ اس میں ذکرِ الہی کا مانا بھی آتا ہے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی سے آٹا پیسنے سے بہت تکلیف ہو گئی تھی جب وہ چکی سے آٹا پیستی تھی تو ان کے سینے میں درد ہو جاتا تھا انہیں خبر ملی کہ آپ سر اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں وہ آپ سر اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں تاکہ آپ ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں یعنی حضرت فاطمہ جو ہیں وہ اپنے والد کے پاس آئیں تاکہ ان سے ایک لونڈی یا غلام کا مطالبہ کریں اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ملے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے تو انہوں نے یعنی حضرت فاطمہ نے یہ بات آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آئیشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا تو اسی وقت یعنی رات کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے چاہیے یہ سارا واقعہ حضرت علی سنا رہے ہیں ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ گئے حضرت علی بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹ گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی تھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھنے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانی تھی یا جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو سکھانا تھا وہ اسی حالت میں کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹے رہو کوئی مسئلہ نہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی کیا مانگا تھے انہوں نے ایک گلام یا پھر ایک لونڈی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے جو تم نے مانگی تھی اور وہ یہ ہے کہ جب تم اپنے بستروں پر جاؤ تو اللہ ہو اکبر 34 بار الحمداللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار کہہ لیا کرو یہ تمہارے لئے اس چیز سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یہ عمل کر کے دیکھیں جب سارا دن تھک کر اپنے بستروں پر جاتے ہیں نا رات کو تو یہ عمل کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تھکن کا آزالہ ہو جائے گا اور پھر یہ کہ آپ ذکر کرنے والوں میں بھی تو شامل ہو جائیں گے نا بہت ساری احادیث آتی ہیں ذکر الہی سے ریلیٹڈ اور ان احادیث میں ذکر کی فضیلتیں بھی بتائی گئی ہیں آپ کو بتائیں ذکر کی فضیلت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہم اس ذکر کو شوق کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ انسان کی نفسیات ہے جب اسے پتا چلتا ہے نا کہ یہ کام میں کروں گا تو مجھے یہ فائدہ ملے گا تو پھر وہ اس کو بہت شوق سے کرتا ہے عم المومنین سیدہ جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح و صویر ان کے پاس سے نکلے وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا حضرت جویریا وہیں بیٹھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تب سے اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا جویریا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار کلمیں تین بار کہے اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کلمات ایسے کہے جو اتنی لمبی عبادت کے ساتھ اگر وزن کیے جائیں تو یہ چار کلمات بھاری ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے پاک اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوقی تعداد کے برابر اس کی ذات کی رضا کے برابر اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر سبحان اللہ یعنی اتنی بڑی بڑی قوانٹیٹی والی چیزوں کے اور اتنی ہیوی چیزوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان ہوئی ہے جب ہم ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو یہ گھنٹوں پر کی جانے والی عبادت سے زیادہ وزنی ہے الحمدللہ ایک بہت پیاری روایت آتی ہے سیدنا ابو حریرہ اس کے راوی ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ وہ بیج بو رہے تھے ابو حریرہ بیج بو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ کیا بو رہے ہوں میں نے کہا اپنے لئے پودا لگا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر کلمے کے بدلے جنت میں تمہارے لئے ایک درخت لگا دیا جائے گا ایک مرتبہ انہی ابو حریرہ صحیح فرمایا کہ مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورش تلو ہوتا ہے اسے صحیح مسلم نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے آپ دیکھئے کہ آپ صرف سبحان اللہ کہتے ہیں آپ کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے آپ کہتے ہیں والحمدللہ ایک اور درخت لگ جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ولا الہ الا اللہ ایک اور درخت لگ جاتا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں واللہ اکبر تو ایک اور درخت لگ جاتا ہے تو یہ ذکر بہت بہت ہی زیادہ ورثت ہے اسی ذکر کو ایک اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہتھیار پکڑ لو اچھا آپ دیکھیں فوراں سے ایسا سٹیٹمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ سب فوکس ہو جائیں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آگئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آگ سے اپنا بچاؤ کر لو اور کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسے صحیح ارترغیب و ترہیب نے روایت کیا ہے بلکل آثنٹک حدیث ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں فرمایا یہ کلمات قیامت کے دن بچانے والے پیچھے آنے والے ہیں اور یہی کلمات باقی رہنے والی نیکیاں ہیں پھر انہی کلمات کے حوالے سے ایک اور روایت آتی ہے سیدنا کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات پیچھے آنے والے ہیں ان کو سو مرتبہ کہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا کونسا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یاد ہے سب کو سب ہی کو یاد ہوتا ہے بہت آسان ہے اسے الادب المفرد نے روایت کیا ہے پھر ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین بات یہ ہے سبحان اللہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِي صرف آپ دیکھئے تھوڑی بہت ترتید چینج کر کے ویرائیٹیز کو دیا گیا ہے تاکہ ہم شعور کے ساتھ ان اسکار کو کرنے والے ہوں پھر ایک بہت پیاری روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی ہر روز ایک ہزار نیکیاں کرنے سے آجز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایک ہزار نیکیاں پر ڈے ایک دن میں کیسے کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کے ایک ہزار گناہ مٹا دیے جائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور آپ دیکھئے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا کتنا آسان ہے کتنا مختصر وقت میں کیا جانے والا وظیفہ ہے ایک ہزار نیکیاں کس کو کہتے ہیں یا ایک ہزار گناہ معاف ہو جانا کس کو کہتے ہیں پھر ایک اور روایت میں پڑھ رہی تھی بہت پیاری ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ جیسے ہی تم یہ ذکر کرتے ہو عرش کے گرد یہ اسکار چکر لگاتے ہیں ان کی ایسی بن بناہت ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہت وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر ہوتا رہے یعنی اللہ کے دربار میں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہمارا ذکر ہو اور آپ دیکھیں یہ جیسے ہی آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ فوراں سے یہ ذکر اللہ کے عرش کے پاس چلا جاتا ہے اور عرش کے گرد چکر لگاتا ہے اور ایسی بن بناہت ہوتی ہے اچھے شہد کی مکھیوں کی بن بناہت سے اگزیمپل دی گئی ہے آپ کے آس پاس شہد کی مکھی بن بنا رہی ہو کیا آپ اس کی بن بناہت سن سکتے ہیں سن سکتے ہیں نا آپ متوجہ ہوئے پکے رہی نہیں سکتے یعنی یہ اسکار اللہ کو جا کے فوراں سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آپ کو یاد کر رہے ہیں بندہ یعنی باقاعدہ ذکر ہوتا ہے اس شخص کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی امہ ہانی امہ ہانی بنت ابی طالب وہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گزرے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں اس لئے آپ مجھے کوئی ایسے کام کو حکم دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لو یعنی ایزیس ٹاسک مجھے چاہیے کیونکہ میری ایج ہو گئی ہے میں زیادہ ایفرٹس نہیں کر سکتی میں ویک بھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ سبحان اللہ کہنا تمہارے لئے اولاد اسماعیل میں سے ایک گلام آزاد کرنے کے برابریں سو مرتبہ الحمدللہ کہنا تمہارے لئے سو گھوڑے ساز و سامان سمیت اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے برابر ہیں سو مرتبہ اللہ اکبر کہنا سو اونٹ ساز و سامان سمیت اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے برابر ہیں اور سو مرتبہ لا الہ اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کو بھر دیتا ہے اسے سلسلہ تو صحیحہ نے روایت کیا ہے یعنی کتنا آسان ٹاس امہانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یعنی بڑھاپے میں آسان عبادت بتائی اور آج کل کے تو نوجوان بھی بڑھوں سے بتر ہیں تو یہ ایزیس ٹاسک اگر ہم کریں اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے یہاں پر سبحان اللہ کے بارے میں پڑھا کہ اولاد اسماعیل میں سے گلام آزاد کرنے کے برابر ہے تو اس سے پہلے آپ نے سبحان اللہ کے بارے میں پڑھا کہ ایک درخت جنت میں لگتا ہے پھر اس طرح سے آپ دیکھئے کہ جب آپ نے سبحان اللہ کے بارے میں ایک اور حدیث پڑھی ایک ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یعنی اگر آپ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ سارے بینیفٹس آپ کو ملیں گے ایسا نہیں کہ کوئی ایک بینیفٹس ملے گا ساری بینیفٹس ملیں گے اس لئے اپنے ذہن میں یہ سارے فائدے جو ہے نا وہ رکھیں ایک بہت پیاری روایت جو میں پڑھ رہی تھی اور میں چاہوں گی کہ اس دعا کو ہم سب یاد کر لیں سیدنا ابو امامہ باہینی رضی اللہ تعالیٰ نے سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اس وقت راوی یعنی ابو امامہ کے دونوں ہونٹ حرکت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ تم کیا کہہ رہے ہو ابو امامہ نے کہا میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز مسلسل ذکر سے افزل کے بارے میں نہ بتا دوں تم کہو اسے صحیح ابن حبان نے روایت کیا تناب پیارا ترجمہ ہے اس کا اللہ پاک ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ پاک ہے جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں اور اللہ پاک ہے اس چیز کی تعداد کے برابر جو زمین اور آسمان میں ہے اللہ پاک ہے جس سے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ بھر جائیں اللہ پاک ہے ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا اللہ پاک ہے ہر چیز کی گنتی کے برابر اور اللہ پاک ہے جس سے ہر چیز بھر جائے یعنی خوب ساری اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان ہو تو اگر آپ صرف ایک بار یہ پڑھ لیتے ہیں تو کنٹینسلی 24 آورز مسلسل ذکر کرنے سے بھی افضل یہ کلمات ہیں اگر آپ یہ ایک بار پڑھ لیں اور اس کو یاد کر لیں اپنے پارے کے شروع میں اس کو لکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو تھوڑی سے ایفٹس لگانے سے جب یہ یاد ہو جائیں گے تو آپ ایک بار اس کو پڑھ لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات جو ہیں وہ شب و روز مسلسل ذکر سے افضل ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کا ذکر جو ہے نا یہ تو بہت ہی نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اللہ کا ذکر دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ آپ شعوری طور پر کریں اور ایک زبانی کلامی یعنی آپ کے ہاتھ میں تذبیح ہے یا آپ کوئی اور ٹول کے ذریعے اللہ کا ذکر کریں لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں ہے آپ کیا پڑھنے ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اور صرف زبانی ایکسسائز ہے ٹھیک ہے تو شعوری طور پر ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے تنی بہترین آیت الحمدللہ جس میں ایسے کام بتائے گئے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اب آپ اکیس میں پارے پر آگئے ہیں نا قرآن پاک کا آخری حصہ ہے یعنی دو بڑے بڑے حصے آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور آخری حصے پر آپ آگئے ہیں اور ابتدا میں ہی یہ بات آرہی ہے تو جو لوگ بیس پارے پڑ چکے ہیں نا اب وہ اس کا حق بھی ادا کریں کچھ ٹاسک لے لیں اگر ہم ایک ٹاسک ہم یہ لیتے ہیں کہ قرآن ڈیلی پڑھیں گے ٹھیک ہے جی دوسرا یہ ہے کہ فرض نمازوں کی وقت کے ساتھ پابندی کیونکہ نماز ذکر کی آلہ ترین شکل ہے اور سپیشلی فجر کی نماز کی تو ہمیں ٹینشن ہونی چاہیے گی کبھی نہ چھوٹے لیٹ نہ ہو کالٹی بیسٹ ہو مسنون کے رات ہو اٹلیسٹ ہم تیس آیات ایک رکت میں پڑھنے والے ہوں پھر دوسری رکت میں بھی تیس آیات پڑھنے والے ہوں تو فجر کی نماز کی تو ہمیں باقاعدہ ٹینشن ہونی چاہیے گی کبھی نہ چھوٹے اور ایک نماز اگر کالٹی بیسٹ ہوتی ہے تو دوسری نماز definitely اچھی ہوگی انشاءاللہ اگر آپ کی فجر اچھی ہے آپ کی زہر کی حفاظت ہوگی آپ زہر بھی اچھے سے پڑھیں گے اگر آپ کی زہر اچھی ہے تو اثر اچھی ہوگی اثر اچھی ہے تو مغرب اچھی ہوگی مغرب اچھی ہے تو اشاء بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ نیکی سے نیکی جینریٹ ہوتی ہے اور ایک نیکی آپ کرتے ہیں تو دوسری نیکی کی اپورچنیٹی آپ کے لئے لکھ دی جاتی ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین ذکر کرنے کی توفیق اتا فرمایا اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے اور قبولیت والا ذکر کرنے کی توفیق اتا فرمایا آمین اچھا جب آپ ذکرِ الٰہی کرنے والے ہوتے ہیں جب آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالی کو بھولتے ہی نہیں ہیں تو اس کی کچھ علامات ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور یہ علامات میں آپ کو اس لئے بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ اس پر غور کریں کہ کیا آپ اس میں آتے ہیں میں غور کروں کیا میں اس میں آتی ہوں ٹھیک ہے پہلی نشانی آلہ صفات آنے لگتی ہیں یعنی جب ذکرِ الٰہی دل میں ہوتا ہے تو انسان کے اندر آلہ صفات آنے لگتی ہیں یہ اللہ کے ذکر کے دل میں ہونے کی نشانی ہے علامت ہے پھر یہ کہ باطنی برائیوں سے انسان بچتا ہے آبویسٹ اللہ بچاتا ہے لیکن یہ وہ برائی ہیں جو چھپی برائی ہیں یعنی ایسے گناہ جو انسان تنہائی میں کرتا ہے یا بہت برے گناہ اللہ تعالی ان سے بچانا شروع کر دیتا ہے پھر یہ کہ مشکلات میں صبر کی توفیق نصیب ہوتی ہے یعنی اگر آپ کو صبر کی توفیق ملی ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ الحمدللہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہیں پھر تمہ اور حرص ختم ہو جاتی ہے آپ کے اندر سے لالچ ختم ہو جاتی ہے حرص ختم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح سے اللہ پر توقل آتا ہے دل نرم ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جن کے دل میں اللہ ہے نا ان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور اللہ اس کو بہتی آنکھ نصیب پڑتا ہے یعنی وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر روئے گا کسی کو تکلیف میں دیکھے گا تو رو پڑے گا یعنی اس کی آنکھوں میں فوراں سے آنس ہوا جاتے ہیں اور جو بہتی آنکھ ہے وہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہے تو یہ صفات یہ نشانیاں یہ علامات اس کی ہیں جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہے جس کے دل میں اللہ ہے اگر آپ اس کو یوں مختصر کر لیں کہ جس کے دل میں اللہ ہے وہ ایسا بن جاتا ہے ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حکم مجھ پر بہت ہو گئے ہیں اس لئے مجھے ایسی چیز بتائیے جو کہ میں لازم پکڑوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اچھا ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری احادیث رکھی نا یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں اس کا یہ فائدہ اس کا وہ فائدہ تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنے سارے عذکار ہیں کیا کروں کیا نہ کروں پھر نمازیں بھی ہیں قرآن پڑھنا ہے ترجمہ یاد کرنا ہے تفسیر پڑھنی ہے پھر اسی طرح سے نوافل بھی ہیں تحجد ہے شراک ہے چاشت ہے عوابین ہے میں کیا کیا کچھ کروں تو کتنی نیچرل فیلنگز ہیں اس حدیث میں ایک صحابی نے آکے جو پوچھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا کتنا ایزی کر دیا کہا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنا ذکر ہماری زبان پر آسان کیا آپ کتنے آرام سے سبحان اللہ کہتے ہیں بول کر دیکھیں اللہ کا ذکر ہے الحمدلہ کہتے ہیں کتنا آسان ہے اللہ اکبر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کمفٹیبل کیا اپنے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ پھر اس کا فائدہ بھی بہت ہے ایک اور روایت آتی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں یعنی ایسی بہت ساری دعوتیں ہوتی ہیں جس میں اللہ کی ذکر کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوتا کوئی تذکرائی نہیں ہوتا کیسے وہ کسی مردار گھدے کے پاس سے اٹھے ہیں یعنی اس مجلس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ الٹا وہ نقصان ہی میں ہوں گے اور یہ مجلس ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی اسے ابو دعوت نے روایت کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کوئی بھی آپ کی میٹنگز ہیں مجالس ہیں کوئی دعوتیں ہیں دیکھیں اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے ایسا جیسے وہ کسی مردار گھدے کے پاس سے اٹھے ہوں مردار گھدے کو بتا کر انتہائی نقصان کی طرف اشارہ ہے فائدہ تو دور کی بات ہے نقصان ہے نا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ مجلس ان کے لئے حسرت کا باعث ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ جو لوگ جنت میں بھی چلے جائیں گے نا ان کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک کے کہ دنیا میں فلاں ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر کیوں گزارا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذکر جیسی نعمت ہمیں دی ہے نا اور آپ دیکھیں کہ آسان کر دیا ہے نا ہمارے لئے یہ ٹاسک کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا الحمدللہ اور آخر میں آیت کے جو یہ آ رہا ہے واللہ یعلمو ما تسنعون اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو تسنعون کا جو لفظ ہے نا سنعہ سے ہے کاریگری کو کہتے ہیں مہارت سے کسی کام کو کرنا ایکسپرٹی ہونا ٹھیک ہے ماہر ہونا اب جو روزانہ تلاوت قرآن کرے نماز اچھے سے پڑے اسکار پورے کرے تو وہ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو ہم سب نے اس میں ایکسپرٹ ہونا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھے یہ جو کچھ ٹاسک لینے کا میں نے کہا کہ ڈیلی قرآن پڑھیں گے اور فرض نمازوں کی وقت کے ساتھ پابندی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ صبح و شام کے اسکار اور فرض نماز کے بعد کے اسکار اس کی حوالے سے ایک ریمائنڈر دوبارہ لے لیں ایک چیک لیس دوبارہ لگا دیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں بلکل بھی اور اس کو پوری استقامت کے ساتھ کرنے والے ہوں جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں ایک مضبوط قلعہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں اس حفاظت کی بہت ضرورت ہے بہت خوبصورت اینڈ کیا گیا اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ تعالی ہر انسان کے اعمال سے بخوبی واقف ہے وہ کتنے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے اچھا ایک بار صرف ایک بار فیل کر کے الحمدللہ کہتے ہیں اور میں چاہوں کہ کہیں اس وقت کہیں الحمدللہ دیکھیں آپ کا دل اتنی اچھی فیلنگز کے ساتھ سرشار ہو جاتا ہے یعنی فل آف ہیپینس جو ہے نا ہمارا دل فیل کرتا ہے کہ جیسے خوشی سے بھر گیا لیکن وہی والی بات ہے نا فیل کر کے بولنا ورنہ آپ ہزار بار الحمدللہ کہہ دیں لیکن اگر آپ نے اس کو شعور کے ساتھ نہیں کیا کوئی فیدہ نہیں ٹھیکے تو اکیس ماں پارہ بہت سٹرونگ میسج کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور ہم سب کوشش کریں گے کہ ان تینوں کاموں کو اللہ کی خاطر کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ٹھیکے جی اس ایک آیت کی دلاوت سنتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے اُتْلُمَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ مَا تَصْنَعُونَ مَا تَصْنَعْنِ مَا تَصْنَعُونَ